موسیقی 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 آروپ لگتا ہے کہ اس نے اس پریشٹ پر اس پوجاری پر دباب ڈالا کہ وہ مندر سے لاؤڈ سپیکر سے خوشنا کرے کہ اخلا کے گھر میں بیف خائی جارے اگر کوئی بی جے پی کا کاریکرکار وہ انوال ہے تو پارٹی اس کے خلاف کاروائی کرے گی کم سے کم یہ لوکل اسطر کی گھٹنا تھی کہ گاؤں کی گھٹنا ہے اس سے کرپیا کر کے پارٹی کو نہ جوڑا جائے نہیں نہیں پر بی جے پی کا نیتا ہے اور جتنی بھی یہاں پہ ریلیاں ہوئی تھی دوہزار چودہ کے چھناب میں اس میں ہر جگہ سنجے رانہ پارٹی کی طرف سے اجازت لے رہے تھے پرمیشن کی فائل ساری سنجے رانہ نہیں طرف سے میں آپ سے سہمت ہوں وہ نشید روب سے پارٹی میں ہوں گے سنجے رانہ ہو سکتا ہے میرا پریچت نہیں ہے ویکتیقت پریچے نہیں ہے لیکن اگر ایک کاؤں میں کوئی گھٹنا ہوتی ہے اور کسی بھی پارٹی کا سکریکار کرتا اگر اس طرح کے گھٹنا ہو پا جائیں گے تو اتر پردیش میں سارے اتر پردیش میں ہر بدماس یا ایک سمجھکتہ تو وہ سمجھوٹی پارٹی کا صدق سے ہے یہ نہیں کہہ سکتے کسی کی گلتی کی سجا کسی پارٹی کا اس سے آپ نام نہیں جوڑ سکتے نہیں پر آپ کے حساب سے کیا بی جے پی کو ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے نشید روب سے اگر کوئی سنلپٹ پا جاتا ہے تو پارٹی کاروائی کرے گی کرے گی پارٹی کاروائی لیکن ایسے لوگوں کو پھر موقع ہی کیوں دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر روش ہے آپ جس روش کی بات کرتے ہیں تو آپ ہوئے باقی لوگ ہوئے وہ بھومکہ تیار کر رہے ہیں زمین تیار کر رہے ہیں کہ لوگوں میں وہ روش ہو رہا ہے روش وہ پیدا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ایک آئیک دنگا بھڑک جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک آئیک اس طرح کی موت ہو جاتی ہے یہ تو ایک آئیک ہے لیکن اگر دنگوں کی کہیں بھی بات کریں گے ابھی میرٹ میں بھی ہوا شاملی میں بھی ہوا مجھے فنر ہوا تو ایک آئیک نہیں تھا اس کے پیچھے بہت کاران تھے اس کے پیچھے پلس کے ایک کمنت کا ہے پولیس یہاں کاروائی نہیں کرتی پولیس یہاں ستہ داری پارٹی کے دباؤ میں کام کرتی ہے اتر پردیش ایک ایسا پردیش ہے جہاں پولیس ایجنٹ کے طور پر کام کرتی ہے جس پارٹی کی بھی سرکار ہو چاہے وہ بسپا کی ہو یا سپا کی ہو یہ لوگ پاریواری گھرانے ہیں یہ لوگ راجاؤں کی طرح پہ بار کرتے ہیں نہیں پر میں نے کہا چونکہ ایک وکٹیمائزیشن کی بھاونا کریٹ کی جا رہی ہے مجھورٹی کمیونٹی کے لوگوں میں ان میں یہ بتایا جاتا ہے جتایا جانا ہے بڑی نائنصافی ہو رہی اس وجہ سے جانبوچ کر ایک سازش کے تحت روش پیدا کیا جا رہا ہے ان میں وہ گصہ پیدا کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے کبھی بھی دنگا وڑھا جاتا ہے کبھی بھی اس طرح کی مرڈر ہو جاتی ہے آپ اترپردیش میں ہر جلے کے ایک بار پڑھیں اترپردیش کے کسی بھی جلے کے ایک بار ایسا بھی ایک بھی جلہ نہیں ہے جس میں روز گو اتیارو یا گو اتیارو کی پکڑنے کی مانگ یا کہینے کہینہ ہو رہا ہے نہیں سر کیسے یہ تو آپ دے سے باتیں کریں کہاں ہے سبوت آپ کی بس میں سبوت یہی ہے آپ نے یہ اتنی بات کہی کیا سبوت ہے آپ مجھے بتائیے سبوت یہی ہے کہ آپ ہپورڈ روڈ پہ جائیے یہاں اور یہاں بہت سے کولڈ سٹوژیز ہیں جن میں میٹ رکھا جاتا ہے اور سلوٹرنگ یہاں آپ دیکھیں میرٹ میں کمیلہ نہیں چل رہا مجھے فرمہ کمیلہ نہیں چل رہا پھر یہ میٹ آ کہاں سے رہا ہے سرکار کو کاروائی نہیں کرتی ان کے خلاف نہیں پھر سلوٹر ہو بھی جائے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ آپ کسی کا مرڈر کر دیں گے نہیں بلکل غلط ہے سلوٹر ہو بھی جاؤ تو بھی پولیس کو کاروائی کرنے چاہیے ہتیا بلکل غلط ہے نہیں کیونکہ آپی کے یہاں سے ساتھ بھی پراجی ہیں بی ایچ پی کی اس وقت دیتا ہے بی جے پی کی ٹکٹ پر چنال لڑ چکی ہے وہ کہتی کہ جو گاؤ ہتیا کے لئے ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ تو ایسا ہی حشر ہونا چاہیے میں ان کے بات سے سیمت نہیں ہوں انہوں نے بالکل غلط کہا میں ان کے بات سے سیمت نہیں ہوں نہیں کیونکہ کبھی بھی ان کے خلاف تو کوئی بیان دیتا نہیں ہے خاموشی سے سنائی پڑ رہی ہے آپ دیکھئے کس طریقے سے مہر شرمہ نے جو کہ آپ ہی کے ایک دم پڑوز کے سانسد ہیں انہوں نے کہا کہ دادری میں ہوا وہ تو ایک ایکسیلنٹ آپ مانتے ہیں کیا ایکسیلنٹ ہے دیکھئے ایک دم سے جو بھی ہوا میں بوری کے رہی میں تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا چونکہ وہ سانسد ہیں وہ جادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں لیکن ایک ایک پولیس کاروائی کر رہی ہے لیکن میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس میں جو ہوا درباگے پونے اور غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا پولیس کی کاروائی پہ آپ کو بشواس ہے کیونکہ کئی لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو بشواسی نہیں ہے کہ وہ بیف تھا گاؤ کا ماس تھا یہ تو گیرنٹی ہے کیا گیرنٹی ہے کیا معلوم کیونکہ کچھ ریپوٹے ایسی آ رہی وہاں کے جو گاؤم مدنگر کے سانس جو ایس پی ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو مٹن تھا وہ تو تھا ہی نہیں بیف اترپردیش کے ہر جلے میں ہر تھانے میں جب کوئی کاؤ سلوٹرنگ کا ماملہ آتا ہے اور پکڑا جاتا ہے گائیں کا ماس تو اس کو اگلے دن مٹن یا چکن بتا دیا جاتا ہے اس کو رات کو ہی بدل دیا جاتا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کیس میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے نہیں میں نے کہا اس کیس میں کیا ہو رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا میں نے کہا یہ روج ہوتا ہے اترپردیش میں نہیں کیونکہ بیان ہے ان کا جس میں گاؤم مدنگر کے دسٹرٹ مائجسٹریٹ انٹی سنگھ کہہ رہے ہیں کہ انیمل ہزبنڈری ویبھاگ کہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کنفرم کریں جو میٹ کا سیمپل لیا گیا ہے وکٹم کے گھر سے وہ مٹن ہے وہ گائے کا میٹ نہیں ہے اترپردیش میں میں نے کہا میں اس کی پرٹیکولر بات نہیں بتا سکتا لیکن یہ اترپردیش میں تھانوں میں میٹ بدلائیتا ہے سر کیسے معلوم آپ جس طرح آپ منتری ہیں سانسات ہیں سمیدار پوزیشن پر بیٹھ ہیں آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیا ثبوت ہے آپ کو اب اس چیز کا کیا ثبوت دے سکتا ہوں آپ کو مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے چھترے سے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد میں بفلو کا دکھا دیا جاتا ہے بفلو کا دکھانا بڑا آسان ہے بہت چھوٹے سانتر ہے میں ایک ویٹینڈین ویو بیسیکلی تو مجھے اس کا انتر پتا ہے بہت چھوٹے سانتر ہے آپ گائیں کی جنگر بفلو کا رکھ دیں گے تو آپ دیکھ کے بتا نہیں سکتے ہیں نہیں کیونکہ جو بیٹی ہے محمد اخلاق کی سجدہ وہ پوچھتی ہیں کہ اگر چلیے بیف نہیں تھا اور یہ نکل کے آتا تو میرے پتا تو واپس نہیں آئیں گے بلکل نشت روپ سے غلط ہے اگر بیف تھا تو بھی غلط ہے میں تو یہ کہتا ہوں ہتیہ کرنا غلط ہے کانون کو اپنا کام کرنا چاہیے اگر کس سے کوئی سمجھ ہے تو پولیس کو ریپورٹ کرنے چاہیے کانون کی طرف دیکھنا چاہیے خود اپنے آتھ میں کانون نہیں لے کیونکہ انتراشتری میڈیا میں انتراشتری جگت پر نیو یوک ٹائم سے لے کے ایک آنمیس تک ایک کے بعد ایک آرٹیکل نکل کے آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہندوستان میں کومیونل ٹینشنز کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے اور اس کے لئے آپ کی پارٹی کو سا زمیدہ ٹھرائے جا رہا ہے یہ ساری گھٹنا ہے اتر پردیس سے جوڑی ہوئی ہے کیوں ایسا ہو رہا اتر پردیس میں جہاں ہماری سرکار ہے وہاں کیوں نہیں ہو رہا کیوں اریانے میں نہیں ہو رہا کیوں گجرات میں نہیں ہو رہا کیوں ابھی تک مدی پردیس میں بھی نہیں ہو رہا کیوں اتر پردیس میں نہیں پر کہی نہ کہیں وہ ایک زمین تیار کی جاریStudy لوگوں میں جا کے روش وہ پیدا کیا جا رہا ہے ایسے ہی کسی دن لوگوں کا غصہ اتنا نہیں بڑھا جاتا کہ وہ کسی کے جا کے مرڈر کر دیتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نے کام کیا ہوتا ہے گھاؤں میں اس میں وہ روش پیدا کیا ہوتا ہے جس کے بعد وہ بھڑک کر مرڈر میں تبدیل ہوتا ہے روش تو پیدا پہلے سے ہی ایجنتہ میں یہاں کی کاروائیوں کا رنگ سلکار کی یہاں ہر چشمے کو سامپردائی سے دیکھنے کی عادت پڑ چکی ہے ہر چشمے کو ہر بات کو یہاں سامپردائی سے جوڑا جاتا ہے پولیس بھی اسی طرح کاروائی کرتا ہے پرساسم بھی اسی طرح کاروائی کرتا ہے اس لئے کچھ لوگوں کو لگتا ہے ان کے ساتھ نیا نہیں ہو رہا اور جس کے ساتھ نیا نہیں ہوتا وہ کئی نیا کی روش پیدا ہوتا ہے حالی میں الہاباد ہائی کورٹ کی ریٹائیڈ جج وشنو سہائی کی ریپورٹ آئی ہے مظفر نگر دنگوں پر انہوں نے پڑتال کی 63 لوگوں کی اس میں موت ہوئی 55,000 لوگ بے گھر ہوئے 775 پیج کی ریپورٹ ہے اور جو میڈیا میں ریپورٹ آ رہی ہیں اس کو لے کر اس کے حساب سے آپ کو گنے گار پایا گیا ہے آپ کا نام آیا ہے اس ریپورٹ پر اور کہا گیا ہے کہ مظفر نگر کے دنگوں کو بھڑکانے میں آپ کی سکریہ بھومکاتی دیکھیں جسٹس وشنو سائی جنہیں کبھی مجھ سے بات نہیں گئے اور میں نے ابھی تک ریپورٹ دیکھنے ہوں دنگے کی شروعات کیوں ہوئی ہم لگتار کے تیرے سب نے کہا دنگوں کی شروعات اس لئے ہوئی کہ آج ہم خان جی نے پرادی چھوڑو آئے جس کے ثبوت ہیں شاید آپ کا چینل بھی اس میں تھا جس نے ثبوت دیا تھا فشنو سائی جی نے کیوں بات نہیں کیا آج ہم خان جی سے فشنو سائی جی نے مکہ منتری سے سوال کیوں نہیں کیا ستائیس تاریخ کو ہتیائے ہوئی گورو اور سچن کے ستائیس تاریخ کے شام کو مجھے فرنگر کے ایس ایس پی اور ڈیم کا تبادلہ کر دیا گیا شام کو ان کو ریلیو کر دیا گیا چوبیس گھنٹے مجھے فرنگر بینہ ایس ایس پی اور ڈیم کے راہ اگر تبادلے ہوتے ہیں پروٹین تبادلہ تھا تو ریلیو جب ہوتے ہیں جب نایہ آدکاری آئے جس سریف سرائنٹ ایڈ سے جاج کی ہی نہیں نہیں پر ان کی ریپورٹ آئی ہے الہاباد ہائی کورٹ کی یہ جج ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی بھومکہ آپ کی تھی آپ اس مہا پنچائت میں موجود تھے جہاں پر پروہیبیٹری آرڈرز لگے ہوئے تھے جہاں پر چار سہ زیادہ لوگوں کو ایک کٹھا نہیں ہونا تھی جہاں پر بھاکاؤ بیان دیے گئے اور جہاں سے وہاں کا کومیونل واتاورن جو تھا وہ بگڑا نہیں رہا ہول جی پنچائتیں دو ہی تھیں ایک تاریخ کے ایک ساتھ تاریخ ایک تاریخ کی پنچائت میں موجود تھا اور دربھاگے سے دوسری پنچائت سے پہلے مجھے گرفتار کر لیا گیا تھا اور جس سے میں دنگا ہوا مجھے فنر جیل میں تھا میں اس سے میں باہر نہیں تھا میں صرف پہلی پنچائت میں موجود تھا نہیں پر پہلی پنچائت میں بھڑکاؤ بیان دیے گئے اور وہاں پر جو سامپردائک جو واتاورن ہے اس کو تناپون بنائے گئے وہ کیوں دیے گئے وہ اس لئے ہوا کہ ستائیس تاریخ کو گورو سچن کی ہتیا کے بعد ایس ایس پی اور ڈیم کا تبادلہ کر دیے گا اور ہتیاری تھانے سے چھوڑ دیے گئے اگرے دن ان کی انتیم سلسکار کے وقت پولیس کو تین نن کا سمیہ دیے گا ہتیاری کیوں چھوڑے گئے نہیں پر آپ چونکہ ایک بڑی پارٹی میں ہیں بڑے نیتا ہیں جب مہا پنچائت میں جا کریں اسے ٹائم پر جب ویسے ہی ٹینشن بہت بڑی ہوئی ہے بھڑکاؤ بیان دینا کیا ٹھیک ہے تو کیا ہتیاری کا چھوڑا جانا ٹھیک ہے لوگ تانترک دیش میں لیکن جب آپ بھڑکاؤ بیان دیتے ہیں تو آپ وائلنس کا ریاکشن پر وائلنس سے ہوتا ہے بھڑکاؤ بیان کوئی نہیں تھا نہ کسی سمودائی کے خلاف پچائت میں کہا رہا ہے ٹیپس ہیں جس میں صاف نکل کے آ رہا ہے کہ بھڑکاؤ بیان ماں دی جا رہا ہے وہ جو آپ کہہ رہے وہ کسی اور کہوں گے ایک تاریخ کی پنچائت میں صرف یہ کہا گیا تھا کہ سات تاریخ تک پولیس ہتیاروں کو دوبارہ گرفتار کرے اس میں کسی سمودائی کے خلاف کچھ نہیں کہا گیا تھا اس میں جو بھی کہا گیا تھا سرکار اور پولیس کے خلاف کہا گیا تھا کہ کاروائی کرنی ہوگی کاروائی کرنی پڑے گی دو ہتیائے ہوئی ہیں کاروائی سے تیاری بچ نہیں سکتے یہ تالیبانی شاشن نہیں ہے یہ ہندوستان ہے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے نوڈہ کی اتھا کی بات کر رہے تھے آج غصہ ہے آپ کے اندر بھی غصہ ہے اس میں ہمارے اندر بھی غصہ تھا قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا صرف پنچائت کی اگر سرکار تیس تاریخی پنچائت جس میں سماجوادی پارٹی کے نیتا بسپا کے نیتا کانگریش کے نیتا پور سانسط سیدل جمع سانسط قادی رانا جو سمیہ کے برتوان سانسطے راجی صدقی مجھے فنگر کا دیکھ سماجوادی پارٹی کا وہاں پرویبیٹری اوڈر کے باوجود ڈی ایم ایس ایس پی جا کر گیا پن لیا ان کا ان کے گیا پن لیا ڈی ایم نور ایس ایس پی نہیں مجھے فنگر میں سر آپ کی بھی تو پرویبیٹری اوڈر کے باوجودتی بڑی پنچائت ہوئی تھی جو نہیں ہونی چاہی تھی تو میں پوچھنا ہوں میرے پر مقدمہ درجوہ راشی صدقی کے خلاف کیوں نہیں ہوا سماجوادی پارٹی خلاف جو تیس تاریخی پنچائت میں وہ تھا میرے خلاف مقدمہ درجوہ میں جیل گیا اس کے لیے سنگھرس کے لیے وہ کیوں نہیں جیل گیا سماجوادی پارٹی والے لوگوں کبھی ان سے بھی تو پوچھئے کیوں آج ام خان باہر ہیں ہتیارے کو چھوڑوانے کے باوجود تریسٹھ موت کے جنمیوار آدھے ام خان ہیں جو مجھے فنیر میں ہوئی ہے آپ نہیں میں کیسے ہو سکتا ہوں جب میں جیل میں ہوں کیا میرے کہنے سے ہتیارے چھوڑے گئے سات تاریخی پنچائت سے لوگ لوٹتے ہیں کبھی کوئی نہیں بتاتا اس بات کو لوٹتے ہوئے سنے لوگوں کے اتیارے ہوتی ہیں پوربالیان میں اتیارے ہوئی جولی میں اتیارے ہوئی اوٹومیٹک ویپنز چلے گولیاں میں لیئے کہ 47 کاربائن کی 20-20 زیار لوگوں کو گہرہ گیا کہاں سے اتنے لوگ ایک دم سے آئے کس نے اتیار سپلائی کیے دنگو کی جات یہ ہونی چاہیے کہ اتیار کہاں سے آئے اس وقت تناب بہت بڑا ہوا ہے اس کو کم کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے موڈی سرکار موڈی سرکار یہ قانون ورسطہ کا پرشن ہے ہم تو جو کر سکتے ہوں کریں گے میں تو کہا آپ کو تناب کم کرنے کے لئے کاربائی کیجئے جو بھی دوشی ہے وہ کسی سمودائی کا ہو کسی جاتی کا ہو بیجے بی کا بھی ہو تب بھی بلکو لشت روپ سے چاہے بیجے بیجے بیو کاربائی ہونی چاہیے لیکن انہوں نے سوال پوچھا کہ جب آشا بھوسلے کے لڑکے کی موتانیدھن ہوا تب پردھان منترین نے ٹویٹ کیا افسوس جاتا ہے کہا کہ بڑا بڑا ہوا افسوس ہوا انہیں اسی طریقے سے اخلاق کا جب مرڈر ہوا تب پردھان منترین کا افسوس نہیں ہو یہ پردھان منترین ہر کٹنا ہے پر ٹویٹ نہیں دیے سکتے نہیں پر آشا بھوسلے کے بچے کے ندھن پر وہ دیتے ہیں ٹویٹ لیکن یہاں ہم کہہ رہے ہیں پردھان منترین کو ہر بات پر جواب دینا میری اچھاڑ سے اچھتنی پرات مکتہ کا سوال نہیں کھڑا ہو جاتا یہ تو کانون رشتہ کا پرشن ہے ایک ہتیا ہوئی ہے کانون رشتہ کا پرشن ہے آپ کو نتیا کو بھی دیکھیں جو مجھے اتر پردیش میں ہر جلے میں ہو رہی ہیں لگا تھا جب حالی میں اوریگن میں امریکہ میں گولیاں چلی اور لوگ مارے گئے امریکی راشترپتی اوباما نے بھاشن دیا نندہ کی بار بار موڈی کہتے ہیں کہ میرا دوست باراک میرا دوست باراک جب دوست باراک نے کیا وہ نہیں کرنا چاہیے دیکھیں دوست باراک نے کیا یہ اس کی سوچ ہے لیکن ہر گھٹنا پر آپ پردامترین سے کیسے ٹویٹ مانگیں گے پھر تو پردامترین 24 گھنٹے ٹویٹ ہی دیتے رہیں گے 24 گھنٹے ٹویٹ تو کرتے ہیں یہاں تمام چیزوں پر الگ 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 چیزوں پر 24 گھنٹ ہے کام تو کرتے ہیں اس میں کوئی شک تھوڑی ہے لیکن 24 گھنٹے الگ 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 چیزوں پر ٹویٹ کرتے ہیں کتنی اقتیوں پر پردامترین آسے پہلے ٹویٹ کی بتائیے صرف وہی تو دکت ہے ابھی حالی میں ریشنلیسٹ کالبورگی کی موت ہوئی تب بھی پردامترین نے کوش نہیں ٹویٹ کیا تو کہیں نہ کہیں یہی تو سوال کھڑا ہو رہا ہے جب اس طرح کہ تتووں کو روکنے کی کوشش نہیں کی جاتی جب پردامترین خاموش رہتے ہیں تو جو اگرہواری تن تت ان کو لگتا ہے کہ ٹھیک ایسا کرنا چاہیے ایکسٹریمیسٹ فورسز کو طاقت ملتی نہیں ایکسٹریمیسٹ فورسز کو طاقت اتا پردیش کے سرکار سے ملتی ہے یہاں کاروائی نہ ہونے سے ملتی ہے سر پر جب پردامترین خاموش رہتے ہیں ان سے بھی جو جیسے آپ نے میں نے ادھارن دیا کہ بی جے پی کا نیتا ہے اس کا لالکہ آریشٹ ہوا وہ نہیں بھی رکھتا ہے کہ ہم لوگ کر سکتے ہیں نہیں کوئی نہیں کر سکتا جیس دن کارنو بھرستہ بھارتی انتہ پارٹی کے آتم ہوگی اس پردیش میں اس طرح گھٹنا انشتی طرح سے نہیں ہوں گے یہ تو کمجور پرساشن کمجور شاہ سانتر پردیش میں اس طرح گھٹنا ہے اس لئے ہو رہی ہے سکت کاروائی نہیں ہوتی کسی کے بھی خلاف نہیں پر پی ایم کو آپ کے ساتھ سے کچھ کہنے کی جورت نہیں ہے پی ایم ہر گھٹنا پر نہیں ہے ہر گھٹنا نہیں ہے سریکہ گھٹنا بہت بڑی ہے نہیں کتنی ہتی آئے ہوتی ہیں اس دیش میں پردامترین ہتی کتنی بار راکے لوگ مار جاتے سے موب آتا ہے گروپ آتا ہے لوگوں کا کسی کو بے رہمی سے مار کے چلا جاتا ہے بہت اکثر ہوتا لیتا ہے نہیں کسی بھی ہتیہ پہ دھر بھاگیپور نے جو بھی ہوگی لیکن ہر ہتیہ پہ پردامتری کا سوال کرنا یہ مکہ منتری کا کام ہے جو کانون روستہ کا پرشن ہے آپ پردامتری کا ہاتھ میں کانون روستہ نہیں ہے اتر پردیش کی گلتی مکہ منتری کی ہے گلتی مکہ منتری کی کی ہے گلتی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے جا کے بھڑکایا جنہوں نے جا کے ٹیمپل سے ایک گھوشنا کی جنہوں نے جا کے اس کو مارا گلتی ان کی ہے تو وہ جیل گئے ہیں پولیس کام کر رہی ہیں جیل گئے ہیں سخت کاروائی ہونی چاہیے اور آپ کیا سخت کاروائی کی مانگ کر سکتے ہیں قوم کر رہے ہیں لگتا جو بھی انوال ہیں دوشی ہیں چلی بالیان جی آپ جڑے ہمارے ساتھ اپنے اپنی باتیں رکھی اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد تو یہ تھے سنجیو بالیان سیدھی بات کا یہ کارکرم آپ کو کیسا لگا آپ اپنی رائے ہمیں ایمیل کے ذریعے بھیچ سکتا ہے ہمارا ایمیل کا پتہ ہے sb.aachtuk.com ساتھ ہی ساتھ اس کارکرم کو آپ ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں جس کا پتہ ہے www.aachtuk.in سلاش سیدھی بات تو اگلے سبتہ ایک بات پھر سے ملاقات ہوگی تب کتلے دیش و دنیا کی باقی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے آج تک